اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری وشش آپ تک پہنچیں کہ آپ کا ٹائم اچھا ہو ہم جب بھی گوڑ مارنگ گوڑ افٹنون بولتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ٹائم ہے ایکسی ہے اس ٹائم کا تو وہ اچھا ہو آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے تو یہی میری وش ہے سب کے لیے اور سب لوگ سوست رہے ہیں اپنے گھر پر حالانکہ بہت کیسز ایسے آ رہے ہیں کورونا کے تو اپنا آپ کو آوائیڈ کر کے رکھیں یہ مت سوچے کہ یہ ہمارا فرینڈ ہے یہ ہمارا ڈلیٹیو ہے تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی ماسک ویڈاوٹ ماسک بات کر سکتے ہیں آپس میں ایک دوسری کے پاس بلکل پاس بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں یہی غلط فیمیوں کی وجہ سے زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں چلیے خیر اس بات کو چھوڑیے آبائیڈ کریے ان سب چیزوں کو اور ہم آگے بڑھتے ہیں ویڈیو پر پارٹ 3 آف آل سمار اینڈے ایکسپلینیشن جو لاسٹ پارٹ ہے اس ویڈیو کا ایکسپلین کر رہے ہیں اپنی بکس کو اپن کریے اپنی بکس کو اپنی بکس اینڈ واش دی ایکسپلینیشن سو دیر سٹوڈینٹس ان پارٹ 2 آف ایکسپلینیشن we understood that the children were enjoying the sunshine they were wandering here and there in the forest and they are enjoying their movement and at that moment the weather again starts changing weather پھر سے change ہونے لگتا ہے اب ان کا انجوئیمنٹ پورا ہو چکا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے لیے sun نکلتا ہے وہ بھی سات سال واد پھر سے سات سال ایسے ہی رہیں گے برسات والے تو پھر کیا ہوتا ہے a few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths یعنی کچھ برسات کی بھوندیں گرنے لگیں ان کے چہروں پر سوچئے ابھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا مشکل سے اور پھر سے برسات آگئی the sun faded behind a stir of mist and the sun faded means disappeared behind a stir of mist means between the mist the haze یعنی جو دھند ہوتی ہے بادروں کی اس کے پیچھے چھپنے لگتا ہے a wind blew cold around them and a cold wind starts blowing تھنڈی ہوا بہنے لگی چلنے لگی یعنی ایک دب موسم change ہونے لگا they turned and started to walk back toward the underground house and now the students turned back to their houses وہ جانے لگے وہی اپنی underground colony کی طرف their hands at their sides اور اپنے ہاتھوں کو ایک سائٹ میں کر کے وہ چلنے لگے their smiling vanishing away اب اس کی smiles تھیں vanish ہونے لگی مطلب disappear ہونے لگی بچوں کی موسکرہت گائے ہونے لگی ہے a boom of thunders startled them and like leaves before a new hurricane they tumbled upon each other and ran boom of thunders یعنی جور سے گڑ گڑا ہٹ کی آباز ہوئی وہ سب ہی چونک گئے اور جیسے کسی hurricane کے آنے پر یعنی کوئی توفان کے آنے پر جو پتھیوں ہوتی ہیں زمین پر پڑی ہوئی ایک دم گول گول ہو کر ناچنے لگتی ہیں ایک دوسرے کو پر گرتے پڑتے اڑنے لگتی ہیں بچے بلکل اسی ذرے tumble کرنے لگے ایک دوسرے کو پر گرنے لگے اور بھاگنے لگے ان سیمپل ٹرنز بھاگدڑ مچ گئی اس ٹائم پر جب انہیں گڑگڑا ہٹ کی آواز سنی کہ اب تو بارش آ گئی lightning struck ten miles away five miles away a mile a half mile یعنی بجلی جب چمکنے لگی تو ابھی دس میل دور تھی پھر five میل دور رہ گئی ایک میل آدھا میل یعنی بجلی کی تو چمکتی پاس میں آنے لگی کہنے کا مطلب جلدی ہی بچوں کے پاس میں بجلی آ جاتی the sky darkened into midnight in a flash flash مطلب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تھا بالکل کالا پڑ گیا آدھی رات کی طرح آسمان کالا پڑ گیا اندھیرہ ہو گیا they stood in the doorway of the underground for a moment until it was raining hard اور وہ ایک doorway میں کھڑے ہو گئے underground کالونی کے اور جب بہت زیادہ برسات ہونے لگی تب تک وہ گیٹ پر ہی کھڑے رہے یعنی ابھی تک برسات دھیرے دھیرے ہو رہی تھی جب hard ہو رہی تھی تو wait کرنے لگے then they close the door and heard the gigantic sound of the rain falling in tons and avalanches انہوں نے دروازہ بند کر دیا main دروازہ کالونی کا اور وہ gigantic sound یعنی بہت پہنکر sound کو سننے لگے برسات tons and avalanches میں گرنے لگی avalanches یعنی پانی کی بوچھار ایک دم برپ کی جیسے بوچھار ہوتی ہے صرف پانی کی بوچھار everywhere and forever ہر جگہ اور ہمیشہ کے لیے برسات start ہوئی گرنے لگی یہ کوئی بچہ پوچھتا ہے will it be seven years more کہتا ہے اچھا پھر سے سات سال ایسے ہی گجریں گے پھر سے teacher رباب دیتی yes seven پورے سات سال then one of them gave a little cry تب ان میں سے ایک بچہ دھیرے سے بولا جھو سے اس سے دھیان آگیا اس کے دماغ میں نوک کیا margot دوسرے پوچھا what تو کہتا margot تو اس نے کہا she is still in the closet where we locked her کہتا ہے ابھی بیچاری اسی closet میں بند ہے جہاں ہم نے lock کیا تھا and raining and raining steadily so they were looking at the world now which world the world in which they have wondered here and there they had enjoyed that moment now they are looking that the rain was falling falling heavy they could not meet each other's glances the way they have their faces were solemn and pale solemn and pale means colorless اب ان کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا وہ سب ہی خاموش تھے انہوں نے اپنے چہروں اپنے پیروں اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا پھر سے کہا مارگوٹ ایک گل سید کوئی ہلا نہیں کہا سب نے کی مارگوٹ بندہ ہی ہے وہ ہے لیکن کوئی ہلا نہیں گو آن پھر ایک لڑکی نے کہا جاؤ they walked slowly down the hall in the sound of cold rain they turned through the doorway to the room in the sound of the storm and thunder یعنی جو جانے لگے دوروے سے اسی توفان میں thunder میں lightning on their faces جو lightning باہر سے اندر آ رہی تھی ان کے چہروں پڑ رہی تھی blue and terrible یعنی نیلی رنگ کی lightning تیریبل یعنی بہت حیانک they walked over to the closet door slowly and stood by it the closet door کے پاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں لہیرے سے بولتے ہیں behind the closet door was only silence اور وہاں پر صرف خاموشی تھی اور کچھ نہیں تھی بکاوز مارگوٹ اب silent ہو چکی تھی بلکل بولی نہیں تھی وہ رو رو کر چپ ہو گئی ہوگی اور ایک گھنٹے کے لیے نکلے ہوئے سورج کو وہ نہیں دیکھ پائی بیچاری they unlocked the door even more slowly and let مارگوٹ آٹ دروازہ کھولا دھیرے سے اور مارگوٹ کو باہر نکال لیا کیونکہ اب ان میں کمپیشن تھوڑی آگے تو انہیں فیل ہوا کہ جیسے ہم لوگوں کی اچھا تھی ایک گھنٹے کے لیے سورج دیکھنے کی شاید مارگوٹ کی بھی اچھا رہی ہوگی لیکن وہ اچھا اس کی پوری نہیں ہوئی فیلال امید کی بات یہ ہے کہ ایک سال بعد اس کے پیرنٹس اس کو زمین پر یعنی ارث پر لے جائیں گے تو وہ وہاں پر لائف اچھے سے جی پائے گی سٹوڈی آپ کو صحیح لگی ہوگی جہاں تک امید کرتا ہوں تھانکس و وچنگ دا ویڈیو have a wonderful day